آج کے ویلوگ میں محمد علی افضل جلوانہ صاحب کے گھر آپ کو دکھاؤں گا ان سے ملواؤں گا ان کی پرانی بیلڈنگ اور بڑی اثار قدیمہ کی ایک بیلڈنگ ہے بھاولپور میں بڑی خوبصورت بناوٹا ہے بیلڈنگ کی تو چلے میں آپ کو آج کے ویلوگ میں دکھاتا ہوں اسلام علیکم صاحب کیا حال چاہتے ہیں ناظرین یہ ہے محمد علی افضل جلوانہ صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ہماری سینئر آرٹس بھی ہیں اور آج ان کا گھر ویزڈ کرتے ہیں آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں کس طرح ان کا آرکیٹیکچر گھر ہے لیں جی چلیں آپ کو دکھاتے ہیں ان کا گھر سر یہ بیلڈنگ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ یہ جی تھرٹی سکس میں بنی تھی نائنٹین تھرٹی سکس تو یہ مشابت ریزیمبل ہے نور محل جیسے بیلڈنگ ہے یا تربار بیلڈنگ تو نواب صاحب کے دور کی یہ بنی بھی بیلڈنگ ہے سر کا آج لیونگ سٹائل بھی آپ کو دکھاؤں گا اور سر کا گھر اور ان کا جس طرح وہ رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں سارا آج کے بیلڈنگ میں آپ سے ڈسکس کروں گا آپ سے شیئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ سر کا گھر جس خوبصورتی سے بنا ہوگا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آج آج آپ اس کو بڑا انجوائے کریں گے کیونکہ بہاول پور میں اس طرح کا گھر میری خیال سے کسی اور کا نہیں ہے جو محمد علی عبدال صاحب کا یہ گھار ہے جی بڑی خوبصورتی سے اس کی دیکھیں نا جی بناوٹ ہے اور یہ پرانے آرچز بنے ہوئے ہیں رومن سٹائل یہ بیلڈنگ ہے بڑا خوبصورت ایک سٹائل ہے جی تو یہ سر کتنے ایریا میں کوئی زیادہ بڑا ایریا تو نہیں ہے جتنے ہی ہے یہ کب بانڈ ہے اتنا باہر دو گھات ہے نا ایکچلی تو وہ ڈیرہ ہوتا تھا وہ ڈیرہ ہوتا تھا یہ فیملی کے لیے آپ کے فادر ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ ہومنیسٹر نہیں میں گرانٹ فارڈر تھا ہوں مینسٹر تھے ان اور ہی ڈیرہ ہوتا تھا رہے میں ترد کر ہوں ایرہ نہیں رہا ہوں تو آپ نے ہمیں پر سٹڈی جو ہے وہ کان سے حاصل کی ہے باہالفور سے میں نے لہور سے اور نیو یارک سے میں بھائی امریکہ میں ہوتے ہیں اور بیٹے ہیں میں بیٹا ہی انہیں کہتا ہوں وہ بھی میں بھائی پہ میں مہتہ میں ہوتے ہیں یہ بہول میں رہنے کی کیا وجہ ہے سار آپ دیکھیں میں بھائی پو کو چھوڑ نہیں سکنا franklise speaking okay i have my property here my big house here i'm servant i have all the good things I can afford and borrow اس لیے مجھے کوئی بات جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ناظرین کتنی خوبصورت بات کی سر نے کہ سر کی پراپرٹی ہے اور سر کا بچپن یہاں گزرا والدین یہاں گزرا مطلب یہاں انہوں نے وقت گزارا ان کی یادیں ہر روم میں جس روم میں بھی یہ جاتے ہوں گے سر تو ان کی یادیں وہ یہاں پر ہیں میرے خیال سے والدین کی جو یادیں ہیں وہ تو الفاظ ہی نہیں ہے نا کسی لفظوں میں ان کو بیان کیا جائے یہ سب سے بڑی ایک reason ہے نا چھوڑنے کی یہ بڑی خوبصورت بات ہے سر تو آپ free جب ہوتے ہیں یا فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں سر کوئی art کرتے ہیں یا books read کرتے ہیں art میں جاتا ہے تو books میں پڑھتا ہوں art کے مطلب ہے کہ and various books you know بس یہ ہی ہوتا ہے ڈی وی دیکھتا ہوں کافی youtube اس کے پر art programs بڑھا آتے ہیں so that's the exposure I have on the contemporary art آپ mashallah artist بھی ہیں تو آپ کا work of style abstract art یہ ایک style اپنے style کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس سے inspiration لیا آپ نے inspiration میں نے نیو یورک میں تو تھانا میں پرات institute میں وہاں سے میں نے inspiration لی تھی abstract art باٹ mashallah پاکستان میں آپ نے nca سے ہاں جی nca سے میں نے graduate کیا تھا nca میں تو میں study کر رہا تھا drawing painting print making کس year کی بات ہے یہ 70s میں کی بات 70 ماشاءاللہ جی دیکھیں building structure جس طرح نور محل آپ کو اپنے دیکھا ہوگا نور محل دربار محل کیونکہ بھالپور جو ہے یہ نوابوں کا شہر ہے the city of نواب اس میں ہر building ہر گلی ہر آدمی نواب style کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ صداد صاحب کا گھر آج میں آپ کو visit کروا رہا ہوں بڑی خوبصورتی سے جو پرانے کاریگر تھے تو یہ دیکھیں کہ میرے خیال سے جو اس میں material use ہوتا تھا یہ کوئی ڈال ایسی specific تھی cement آج تو ہم cement use کر رہے ہیں اس وقت کوئی special میرے خیال سے کوئی ایسا material تھا جو اس building میں اس کی بنیاد میں cement type of چیزی تھی جیسے دربار محل یا نور محل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس خیسٹی میں کچھ ڈال ایسی use ہوئی ہوئی ہے وہ cement نہیں ہے وہ بھی یہی ہوگا ہے وہ بھی اسی shape اور یہی building اور آج بھی اسی حالت میں ہے یہ ناظرین آپ چیک کریں اسی حالت میں ہے اور اور خیڑ کیاں والکونی اور building structure window اسی حالت میں اور جیسے کہ سر نے اپنے آپ کو maintain کیا ہوئے اسی طرح building کو بھی maintain کیا ہوئے تو آج کے vlog میں آپ کو سر کا گھر وزٹ کروایا اور آپ کو بلکہ میں interesting ایک دو سر کے rooms ہیں وہ بھی وزٹ کروانا چاہوں گا آئیں سر ہمیں room بھی دکھائیں اپنا bedroom اور sitting room ناظرین یہ دیکھیں کہ پنانے وقتوں میں یہ پنانے وقتوں میں board electricity جو board تھے اور اس کی جو wiring ہے duct party یہ wood کی ہے جو plastic use ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں ابھی بھی اسی حالت میں اور آج کے دور میں جو چیزی استعمال ہو رہی ہے وہ پاہدار اتنی نہ ہو جتنی کہ یہ wood والی ڈھک پٹی اور پرانے board پڑے interesting آپ کو ایک ایک چیز جو ہے building کے بارے میں آپ دیکھیں یہ فانوس جو لگے میں اور building material جو use ہو ہے وہ آج بھی اسی حالت میں میرے خاص سٹون ہے کچھ سپیشل سٹون use ہو ہے اسی حالت میں ٹھہرہ ہے ابھی بھی کچھ چینجنگ نہیں آئی اس میں دیں جی یہ سر کا روم آپ چیک کریں جس طرح یہ فانوس استعمال کیا گیا اور دیکھیں آرٹس کا لائف سٹائل بھی اور آپ چیک کریں سر کا فنیچر جس طرح مینٹین اور یہ بڑی انٹرس چیزیں ہیں یہ آج کے دور میں ختم ہوتی جا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ جو گلاس یہ آج بھی اسی حالت میں یہ پیتل پیتل دیکھیں ابھی بھی سر کے پاس سیو ہے جو بڑا ہی نایاب ہو گیا دی اب تو پیتل اب آگیا آپ کا سلور جو شیشے کی فارم میں آگیا اب تو یہ کچھ رکھل سے فیملی کے فیملی کے فوٹوگراف ہیں جی آج کے ویلوگ میں آپ کو یہ بہت انٹرسٹنگ فیلنگ آئی ہوں گی کہ سر کا گھر ہم جس طرح وزٹ کیا سر نے اپنے آپ کو جیسے مینٹین کیا ہو ہے اور بیلڈنگ ہو ہی یسے مینٹین کیا ہو ہے سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ دیا اور اسی طرح آپ کچھ چیزیں پینڈنگ آپ کی دیکھیں آپ کی بیلڈنگ اور بڑی خوشی ہوئی سر آپ سے بلکے اور آپ کی بیلڈنگ کو دیکھ بہت شکریہ سر بہت شکریہ دی بیلڈنگ بیلڈنگ بیلڈنگ